حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کر کے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو نہ رمضان عطا فرماتے نہ سور اخلاص عطا فرماتے یہ دو ایسی نعمتیں ہیں ایک رمضان المبارک اور ایک قرآن مجید میں قل ہو باللہ احد والی شورت وہ فرماتے تھے کہ ان دو چیزوں کو دینے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی امت کو عذاب دینے کا ارادہ نہیں رکھتے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ شعبان کے آخری دن میں صحابہ اکرام کو خطبہ دیا اور ان کو بتایا کہ تمہارے اوپر ایک رحمت کا مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے کو اللہ تعالی نے فرض فرمایا اور رات کی عبادت کو اللہ تعالی نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے غمخاری کا مہینہ حمدردی کا مہینہ یعنی انسان روزہ رکھتا ہے بھوکا فیاسہ رہتا ہے تو نعمتوں کی قدر آتی ہے دل میں احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ عام سال کے دوران بھوکے فیاسے رہتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے جن کے بچے بھوکے فیاسے رہتے ہیں اس ماں باپ پر کیا گزرتی ہے تو انسان کے دل میں دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ حمدردی کرتا ہے اور یہی انسانیت ہے چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ایک بندے سے فرمائیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں کھلایا میں بیمار تھا اور تو نے میری بیمار پرسی ہی نہیں کی تو وہ بندہ بڑا حیران ہو کر پوچھے گا کہ اے پروردگار آپ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہیں منزہ اور مبرہ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کائنات کے خزانوں کے مالکوں اور آپ بھوکے فیاسے ہوں اللہ تعالی جواب میں فرمائیں گے کہ اے میرے بندے فلا موقع پر تیرا ایک ہمسایا بھوکا تھا پیاسا تھا اگر تو اسے کھلا پلا دیتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھلایا پلایا ہوتا اگر تو اس بیمار کی بیمار پرسی کرتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے میری بیمار پرسی کی ہوتا اس وقت انسان کی آنکھ کھل جائے گی کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک دوسرے کے ساتھ قلفت و محبت کی زندگی گزارنے کا کیا مقام ہے تو یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے اب ذرا سوچئے کہ جس مہینے کا نام ہی غم خاری کا مہینہ اگر اس مہینے میں کوئی اللہ کی نیک بندی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے غم کرے اپنی فریشانیاں بیان کرے اپنے دکھڑے سنائے اپنی مشکلات کی تفصیل بتائے تنہائیوں میں بیٹھ کر دعا میں تو پرودگارِ عالم اس کی غم خاری کیوں نہیں فرمائیں گے جس مہینے کا نام ہی غم خاری کا مہینہ تو معلوم ہوا کہ ہم غمزدوں کے لیے خوشی کی بات ہے ہم اپنے غم تحجد کے بعد اور تنہائیوں میں اپنے پرودگار کے سامنے دامن پھیلا کر بیان کریں وہ پرودگار جس نے بندوں کو غم خاری کا حکم دیا وہ پرودگار خود بھی اپنے بندوں کی غم خاری فرمائے گا